موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے تو آج میں میں ویلوگ سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کافی ٹائم بعد میں ویلوگ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو بھی آج مورننگ سے ہی سٹارٹ کیا جائے شادی پہ جانا تھا دن کی شادی تھی اور میں نے سوچا کہ بلیک کافی سے سٹارٹ کر دیا شادی کرتی ہوں اپنے دن کی شروعات کیونکہ ویسے میں موسیقی بلیک کافی نہیں بھیتی میں برگ فاسٹ ہی لیتی ہوں جب میں نے کہیں شادی شودی پہ یا کسی دعوت رویت پہ جانا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ کھاؤں اور کچھ اس طرح کا کھار لوں جس سے جلدی حسم ہو جائے تو سمجھتے رہے ہوں گے آپ لوگ تو یہاں میں نے کپڑے وغیرہ بچوں کے جو ہیں پہلے ہی اس طریقے رات کو ہی اس طریقے کر کے رکھ دیئے تھے کیونکہ مجھے بتا تھا کہ دن کی شادی ہے اور صبح کے اور بہت سارے کام ہوں گے تو ساروں کو سمیٹھتے ہوئے ہم دیڑنا ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی کر دیا تھا آج ورڈ کپ کا میچ بھی ہے اور ٹی ٹوئنٹی انگلینڈ اور پاکستان کا وہ پاکستان جس طریقے سے یہ فائنل میں پہنچا ہے ہم سب جانتے ہی ہیں تو یہاں پہ وہ میچ بھی چل رہا تھا بچوں کو ساتھ ساتھ تیار بھی کری دی تو بچوں کو میں نے عمر اور مناہل کو سب سے پہلے تیار کر کے بٹھا دیا تھا اور خود میں نے اپنے کپڑے وغیرہ نکالے میں نے کہا چلو اور پھر میکپ شکف کرنے کی تیاری کی کہ میں یہ سیرم ڈاکٹر ریشل کا استعمال کرتی ہوں ضرور مست ویسے میں میکپ بہت کم کرتی ہوں لائٹ کرتی ہوں لیکن یہ کہ یہ سیرم ضرور استعمال کرتی ہوں کوئی بھی چیز آپ نے اپلائے کرنی ہو فیس پہ تو سیرم استعمال کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ میچ چل رہا ہے بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے ہزبن کو اٹھایا کے تیار ہو جائیں اس کے بعد میچ دیکھ لی جائے گا انہوں نے اٹھے اور تیار شار ہو کر انہوں نے جدیل دی گپڑے پہنے اور مردوں کی کیا تیاری ہوتی ہے تو بس وہ تیار ہو کے بیٹھ کے اور میچ دیکھنے بیٹھ کے تھے کہ چلو تم تیار ہو جاؤں میں اتنے میچ وغیرہ دیکھتا ہوں پاکستان کی سٹارٹنگ تھے چاہے ہم گھر سے نکلے ہیں پہلے تو پاکستان کی ایننگ پوری ختم کر کے ہم گھر سے نکلے مجھے لگا تھا کہ دیر ہو جائے گی شادی پہ پہنچتے لیکن کیا ہوا کہ راستے میں بھی انہوں نے میچ لگا لیا تھا فون پر اور ہم راستہ بھر تی ٹوئنٹی میچ دیکھتے بھی جا رہے تھے پہلے تو انہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستانیوں نے اتنے زیادہ ٹارگٹ نہیں دیا تھا اور انگلیڈ جیس تھی کہ انڈیا کے ساتھ جیتا تھا تو اس سے تھا کہ شاید ہم بھی ہار جائیں گے اور ففٹی ففٹی چانس بن رہا تھا ہر ہم ہال میں پہنچے تو ہال میں پہلے تو بہت کم لوگ آئے ہوئے تھے اور مجھے یہ تھا کہ ہم دیر سے پہنچتے ہیں جب کہ ایسا نہیں تھا ہم ٹھیک پہنچ رہے تھے چونکہ ٹی ٹوئنٹی کا میچ تھا تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شاید آئی ہی لیٹ تھے لیٹ آنے کی وجہ شاید ٹوئنٹی کا میچ بھی تھا کہ پاکستان کیننگ دیکھ کے بھی شاید لوگ ہال میں آنا شروع ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی آپ یکین کیجئے میں نے ہر ٹیبل پر دیکھا کہ ایک فون سب کی ٹیبلز پہ لگا ہوا ہے اور بچے بڑے بزرگ سب وہ میچ میں زیادہ انٹریسٹ لے رہے تھے شادیگی بجائے تو خیر اینی ویس کافی لیٹ آئی ہال کی چکے کچھ ٹائمنگ فیکس ہے تو جس ٹائمنگ پہ ہم آئے تھے وہ ٹائمنگ لازٹ ٹائمنگ ہی چل رہی تھی ہال کی تو خیر ہماری دولا آئے اور سٹیج پہ بیٹھے اور تھوڑے بعد ہی جو ہے وہ کھانا کھل گیا تھا وہ کھانے پہ عوام ہماری ماشی اللہ جس طرح سے ٹوٹ پڑتی ہے اس طرح سے ہی وہ ٹوٹ پڑی مجھے بھی خود بھی بہت بھگ لگنی تھی کیونکہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا اور بچوں غیرہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو ہم لوگ بھی کھانا وغیرہ لیا خیر ادھر انگلینڈ کی کافی ایننگ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم لوگ شاید میچ ہار جائیں گے لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید جیت جائیں تو اسی امید کو رکھتے ہوئے ہم لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے میچ بھی دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ خیر کھانے کے کچھ دے بعد پتہ لگ چکا تھا کہ انگلینڈ جیت چکا تھا تو خیر ہم یہاں سے پھر واپسی کے لیے گھرکو روان ہوئے میں پہلے تو ہزمینڈ کا موٹ توڑا سا ہوتا لیکن پھر شکر رہے جس ٹائم ڈرائیونگ کر رہے تھے تو بھوٹ کچھ بہتر ہو گیا تھا صرف میں نے کافی ٹائم بعد بھی لوگ بنایا مطلب جب میں نے چینل بنایا تھا تو مجھے ایک نئی اندازہ تھا کہ میرے 4K تک بھی سبسکرائبر سٹڑے جائیں گے میں نے مطلب بغیر سوچے سمجھے بنایا تھا تو مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں اسی حساب سے ویلوگ بنا دیتی ہوں ویلوگ ہو گیا آپ لوگ کو انٹرٹین کرنے کے لئے یا بیوٹی ٹپ سے لیٹیڈ یا کسی بھی جنگ کے اگر آپ کو اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور آئے دیجئے گا مجھے کس طرح کا کونٹینٹ لے کر آکے چلنا چاہیے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک چھوڑ سبسکرائب ضرور کیجئے گا امیدہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی